بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی تین ہے جمعیرات درست دسمبر دوزار پیس جماعت نہم مطالعہ پاکستان انوان معاشی ترکی آج ہم پڑھیں گے پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کا کردار پاکستان کے انیس سو تہتر کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا گیا آئین کے تحت ان کو تمام حقوق خاصل تھے انہیں اپنے وذب اپنے مذہب کی مطابق عبادت کرنے رسوم ادا کرنے اور اپنی مذہبی اصولوں کی نشت اشارت کرنے اور اپنی مذہبی اور اپنے مذہبی ادارے قائن کرنے کی مکمل آزادی ہے پاکستان کے آئین میں ان کو علیدہ نمائندگی دیگی حکومت نے اقلیتوں کے لیے جو داغانہ طریقہ انتخاب ختم کر کے مخلوق طریقہ انتخاب رائز کر دیا اس طرح اقلیتوں کا دیرانہ مطالبہ پورا کیا گیا قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے دس نشیستیں پنجاب اسمبلی میں آٹھ سندھ اسمبلی میں نو خیبر پکتون خان اسمبلی میں تین اور بروچستان اسمبلی میں بھی تین نشیستیں مقصود کی گئے ہماری وفاقی اور صوبائی قابینا بالعموم ایک غیر مسلم وزید شامل کیا گیا بلکہ شامل ہوتا ہے پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں کو بھی کوئی کو فراج سے اگاہ ہونا ضروری ہے ان پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک ان سے وفادار رہیں ہر قسم کے تاثب سے بالا ہو کر ایسے عوامی نمائندگیں منتخب کریں جو ملک کے اس تحکام کے لیے کام کریں گیار آگست ان سو سنتالیس کو قائدی آزم رحمت اللہ علیہ کی تقریر کے حوالے سے اقلیتوں کے مقام گیار آگست ان سو سنتالیس کو قائدی آزم رحمت اللہ علیہ نے اقلیتوں کے مقام کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا ہن کی تقسیم کے بعد کسی ایک ممیقت چاہ دوسری ممیقت میں اقلیتوں کا وجود ناغذیر ہے آمے سے ہر شخص خواہ و اس ملک کا پہلا شہریو دوسرا شہریو یا آخری سب کو حقوق و مرات پرائیس مساوی ہے کتے نظر اس سے کہ کسی کا کسی فقہ سے تعلق ہے ماضی میں آپ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اس کا رنگ و نسل یا قیدہ کیا تھا تو آپ کس قدر ترقی کریں گے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اس ممیقت میں آپ ازاد ہیں آپ مندروں میں چھائیں مساجت میں چھائیں یا کسی اور عبادت کا میں آپ کا کسی مذہب ساتھ پاتھ اقیدے سے تعلق ہو کاروبارم ممیقت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں جیسا کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے علم ہوگا کہ انگلستان میں کچھ ارسا قبل حالات اس سے بھی اب تر تھے جیسے کہ آج کے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں ریومن کیتھولک پروٹیسٹن ایک دوسرے پر ظلمڈائے اور آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں ایک مقصود علاقے میں مقصود فرقے کے ساتھ امتیاس بڑھتا جاتا ہے ان پر پبندی آئیت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ ہم ایسے حالات ایسے زمانے میں سفر کا آغاز کر رہے ہیں جب اس کی تفریق کو روا نہیں رکھا جاتا اللہ تعالیٰ کے شکر ہیں کہ ہم ایسے حالات اور ایسے زمانے سفر کا آغاز کر رہے ہیں جب معاشرے میں ایک دوسرے کے امتیاس روا نہیں رکھا جاتا مختلف ذاتوں اور قائد میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی ہم اس بنیادی رسول کے ساتھ ابتدار کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک مملکت کے یکسہ شہری ہیں ایک صحافی نے قائد اعظم احمد اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ گورنر جنرل کے سیئے سے اکلیت ہو کہ مسائل کے بارے میں ایک مقتصیر بیان دے سکتے ہیں قائد اعظم نے جواب دیا اس وقت میں ایک نامذت گورنر جنرل ہوں ایک لمحے کے لئے آپ فرض کریں کہ 15 اغسط 1947 کو میں واقع پاکستان کا گورنر جنرل ہوں اس مقصودے کے بعد میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اقلیت ہو کا تحفظ کیا جائے گا ان کا تعلق ہوا کسی فقے سے ہو ان کا مذہب چاکیدہ محفوظ ہے ان کو بادت کی ازادی ہے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی انہیں اپنے مذہب اقیدے اور اپنے چان اور اپنے تعمدد کا تحفظ دیا جائے گا بلا امتیاز ذات پات اقیدہ اور ہر اعتباس سے پاکستان کے شہری ہوں گے حقوق کو مرات حاصل ہوں گے اقلیت اس میں امریکت کے کاروبار میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جب تک وہ ممیقت کی وفاداری اور صحیح معنیوں میں خیر خواہ ہوں گے جہاں تک کہ مجھے اکتیار حاصل ہے انہیں کسی قسم کا اندیشن ہی ہونا چاہیے میں یہ توقع کر سکتا ہوں کہ بہار کے مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا منصفانہ سلوک کروا رکھا جائے گا جیسا کہ ہم گیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ رکھنے کا آرادہ رکھتے ہیں یہاں ہم پوائنٹ بنائیں گے اقلیتوں کا کردار اقلیتوں نے ہمیشہ ہر شعبے میں نمائع کارکردگی دکھانے کی کوشش کی شعبے قانون میں اقلیتوں کا کردار قانون کی شعبے میں جسٹس ایک اے آر کارٹ نیلس کا نام کسی تعرف کا محطات تھی آپ نے گرا قدر خدمات سر انجام دی آپ شریعت اور فقہ میں محارت رکھتے تھے آپ سپریم کورٹ اور پاکستان کے چیز دستے انہوں نے 1973 کا آئین مدتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا چسٹر رٹائٹ رانہ بگوان داس بھی سپریم کورٹ کے جد رہے ڈاکٹر عبدالسلام نے فازکس میں اہم خدمات انجام دی گروپ کیپٹن ایرک کارڈن ہال ونگ کمانڈر نزیر لطیف ونگ کمانڈر مارون میڈل کوٹ سکورڈن لیڈر پیٹر کرسٹی اور فلائٹ لیفٹن ویلم ڈی ہالوے کو ان کی شاندار کارکردگی کے بنا پر اللہ سیور اور فوجی ازاز دیا جا چکا ہے ہر چرن سنگھ پاکستان میں شامل ہونے والے پہلے سی قفص ہیں صحت کے شعبے میں اقلیتوں کا کردار صحت کے شعبے میں ڈاکٹر راوت فاؤ نے جسام کے مریضوں کے لیے مرتے دم تک بہت کام کیا میر پور خاص کے ڈاکٹر درائیکو نے غریب لوگوں کے علاج کیلئے اخصوصی شہرت رکھتے تھے وہ صدارتی ایوار چاپتا بھی ہیں کھیلوں کے مدان میں اقلیتوں کا کردار کھیل کے مدان میں کیکٹ میں انیل دلپت انیتہ ڈیسوزا پوٹبال میں مائیکل مسیح جبکہ کشتی رانی میں بہر ایم ڈی اواری کا نام مشہور ہے یہ تھا آج کا مراکام شکریہ